بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کپیٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور یقینن آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو وہ دن جو پاکستان کے لئے ایک انتہائی افسوسناک دن اس لیے بھی ہے کہ ایک بہت بڑے سانے کے نظر ہوئے مری میں ایک بڑی تعداد ملوگ اس پر بہت سے باتیں ہوئیں بہت سے پروگرامز کیے گئے لیکن آبیسلی بہت سے ایسے حقائق ہیں جن پر مسلسل بات کی جانی چاہیے اور ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے آج کے اس پروگرام میں کچھ ہم نظر ڈالیں گے راولپنڈی سے جو گھرانے وہاں پر گئے تھے اور دیگر شہروں سے جن لوگوں نے وہاں پر رخ کیا کس طریقے سے وہ مدد طلب کرتے رہے اور تاخیر در حقیقت ہوئی کہاں امواد کی کیا وجہ بنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف محکمے ہیں ان کی کیا کار کرتے گی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے راولپنڈی کے حوالے سے اگر بات کرتے چلیں تو ایک بڑی تعداد میں یہاں سے لوگ جو ہیں انہوں نے مری کا روح کیا ظاہر ہے کہ ویکنڈ تھا اور فیملیز جو ہیں وہاں جانا چاہتی تھی برف پاری ایک توفانی صورتحال اختیار کر گئی وہاں پر اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے انیشل جو فوٹیجز رہیں جو خبریں سامنے آتی رہیں ان کو اگر ہم دے نظر رکھیں تو ایک بڑی تعداد تھی گاڑیوں کی جو پس گئی وفاقی وزیر اطلاع فواد چادری جو ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ایک لاکھ گاڑی جو ہے وہ مری میں داخل ہوئی ہے اور کون کہتا ہے کہ یہ غریب کھرانا اسی طریقے سے جو ہوتلز بوکنگ ہیں وہ اوپر چلی گئی اس پر بھی خوشی کا اظہار کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ملکی جو میشیت ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑی ہے اور لوگوں کی پاس سپنڈنگ پاور کتنی زیادہ ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں مری میں داخل ہو رہی ہیں تو کیا مری انتظامیاں اس بات سے واقف ہے اس کے ساتھ اگر ہم پنجاب گورنمنٹ کی بات کرتے چلیں اور اس کے ساتھ جو مختلف محکمے ہیں جن کی ذمہ داری ہے ایک بڑا سوال جو ہے انڈی ایمے پر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جب وہ نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آثورٹی ہے تو کہاں تھا انڈی ایمے جب 20-20 گھنٹے اور 36-36 گھنٹے لوگ برف کے نیچے دب رہے تھے گاڑیاں مہاں فسیم ہی تھی ان کے پاس نالج تھی اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا انڈی ایمے کے ساتھ بہت سے اور دیگر بھی ادارے ہیں جن کی کارکردگی پر سوال اٹھتا ہے اگر تو ہم پاک آرمی کا کیا تذکرہ کرتے چلیں تو یقین ہے پاک آرمی کا وہاں پر پہنچنا اور لوگوں کو مشکل سے نکالنے قابل تحسین عمل ہے لیکن کیا پاک آرمی کو پہلے کال نہیں کیا جا سکتا تھا جب لوگ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے کہ ہمیں مدد درکار ہے تو کیا فوری طور پر اداروں کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے تھا یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مری ڈیویلپمنٹ آثورٹی اور پھر برف ہٹانے والا جو عملہ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پوری دنیا میں ہم جہاں پہ بھی مغربی ممالک کی بات کرتے چلیں ان کے نورڈن ایڈیا کی بات کرتے چلیں برف کئی کئی انچ کئی کئی فٹ ہوتی ہے امریکہ کا پورا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اتنی برف کا بھی سامنا کرنا پڑتے ہیں اسی طریقے سے جورپ کے کئی ممالک ہیں یوگے کی بات کرتے چلیں اور دنیا کے کئی دیگر ممالک جو کہ سرد ترین ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن وہاں زندگی بند نہیں ہوتی وہاں پر سڑکیں یا روڈ رکتی نہیں ہیں جو مین ٹریفک کی شہرائیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ مشینری وہ عملہ اور وہ کارکردگی اور سٹریٹیجی ہوتی ہے جس کے تحت وہ مین شہرائوں کو بند نہیں ہونے دیتے اور وہاں برف نہیں جمنے دی جاتی چاہے کتنی بھی برف گر رہی ہو اس کے لیے باقاعدہ طور پر سٹریٹیجیز جو ہیں وہ اختیار کی جاتی ہیں لیکن منی میں ایسی صورتحال نظر نہیں آئی محکمہ موسمیہ تو پیشکوئی کر چکا تھا کہ بہت بڑی جو ہے وہ برف باری کی پیشکوئی کی گئی تھی اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ برف باری جو ہے وہ ایک توفانی صورتحال اختیار کر سکتی ہے لیکن عملہ حرکت میں نہیں آیا اب یہ کون سا عملہ ہے جس کو مری میں لگایا گیا جب اس کی تحقیقات کی گئی تو مبیرہ طور پر اور کچھ جو اناقدین ہیں کچھ اطلاعات ہیں ان کے مطابق سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں صرف سیلریز یہ پورا سال جو ہیں یہ لوگ بیٹھ کر لیتے ہیں اس بات کیا کہ مری میں پڑھنے والی برف کو صاف کیا جائے گا لیکن جب برف پڑھے ہی تھی اس وقت یہ لوگ کہاں تھے اپنے گھروں میں ارام سے سوئے بہتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے کی عادت نہیں اور نہ ان کو پتا ہے کہ کہاں جا کر ان کو کام کرنا ہے تو ایک تو یہ کہ اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے اگر واقعی یہ خبریں درست ہیں کہ لوگوں کو سیاسی طور پر بھرتی تو کر لیا گیا لیکن ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی تربیت کیا ہونی چاہیے ان کا کام کیا ہونا چاہیے ان کو کس طریقے سے اس قدرتی آفت سے لڑنا ہے اور سڑکیں کس طریقے سے صاف رکھنی ہیں تاکہ لوگ پھسے نہ اور مرے نہ اب اگر ہم باعث جانے گواہ کر جو کہ اعداد و شمار کے گھر ہم بات کرتے ہیں چلیں تو مختلف ہیں ابھی امرج ہو رہی ہیں امزید اعداد و شمار ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ اوویسلی بے ہوش ہیں اور ہسپٹیلائز کیے گئے ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو فردر آگے ٹراول کرتے ہوئے کشمیر کے کچھ ایریاز میں داخل ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح آنا ان کے لئے مشکل تھا ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو واپس گھروں میں پہنچے ہیں لیکن ان کی حالت خاصی کرٹیکل بتائی جا رہی ہے تو ان سارے حقائق کو ہم جب مدنظر رکھتے ہیں اور کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی جہاں پر کام ہو رہا تو اوویسلی وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں اس بات کا شبہ یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی جن لوگوں کی گاڑیوں کو ریکاور کیا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ کیا لوگ صحت مند ہیں نہیں ہیں یا ان کو بھی اسی قسم کی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا بہرحال یہاں پر یہ تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گے کہ سوشل میڈیا کو ایک بڑی پاور کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایک بڑی غفلت جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے چاہے وہ مسلسل بات ہو رہی ہے اسلام آسیتار رکھنے والے ایسائی نوید کی جو کہ وہاں پر اپنی فیاملی کے ساتھ گئے اور ان کا ایک بیٹا ان کی دو بھانجیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن ان کے ہمراہ تھیں پھر ان کے اپنی بیٹیاں ان کے ہمراہ تھیں ایک بڑی فیاملی جو ہے وہ گاڑی میں ٹرائول کر رہی تھی اور وہ قریبا 20 گھنٹے تک مسلسل اپیل کرتے رہے کہ یہاں پر لوگ فسے میں ان کو نکالا جائے ان کو نکالا جائے بارہاں نکالنے کی اپیل کرنے کے باوجود بھی مدد کہیں سے نہیں پہنچی اور جب باقاعدہ طور پر اس قدرتی آفت نے واقعی اپنا اصل رنگ دکھا دیا اور گاڑیاں جو ہے وہ کئی فٹ برف تلے دب گئی تب جا کے عملہ جو ہے وہ حرکت میں آیا لیکن it was too late جن کے پیارے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے بہت خوبصورت نوجوان چار دوست جو کہ مردان سے ٹرائول کر رہے تھے گاڑی میں ان کی بھی ہلاکت ہوئی کئی طرح کی تیوریز اس کے گرد کردش کر رہی ہیں کہ مونو آکسائٹ کی وجہ سے شاید چونکہ جو سالنسر ہے وہ برف میں بند ہو جاتا ہے اور ہیٹر جلائے رکھنے کی وجہ سے یہ کلر گیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ اس کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اگر وہ سو رہے ہوں یا پھر اس گیس کے مسلسل اخراج کا سامنا کر رہے ہوں تو وہ موت کی وادی میں موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں لیکن کیا محکمے نے اس طرح کی awareness پہلے issue کی کیا جو مختلف departments کام کر رہے ہیں کیا سیاحت کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا مری کے اندر بیٹے ہوئے جو مختلف حکام ہیں جو اسلام آباد سے تعلق کرنے والے فیوڈرل میں ایریا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں پھر جس ٹول پلازا سے گاڑیاں اندر جا رہی ہیں کیا کسی جگہ پر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور آگے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اب صورتحال وہ نہیں ہے اور پھر جب گاڑیاں پھسنا شروع ہوئی تو کیا رات میں گرم کمروں میں سوئے جو لوگ ہیں انہوں نے باہر نکل کر انتظامی آنے اور حکمرانوں نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے مدد فرام کی جائے جب جانوں کا زیادہ ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے شہباز گل صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر خاصا زیادہ تنقید کیا جا رہا ہے جب انہوں نے کہا کہ میں سونے کے لیے جو گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کی تو دس فٹ تک برف پڑی بھی تھی اور میں اندر داخل نہیں ہو سکا تو ایک بڑی اعتاداد ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ کیا یہ وزراء ہیں جن کو واقعی علم ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اس صورتحال میں کیا ان کو سونے کے لیے گورنر ہاؤس جانا چاہیے تھا یا ان کو جو فسے میں لوگ ہیں ان کو نکال کر راستہ بنا کر گورنر ہاؤس میں ان کو جگہ دینی چاہیے تھی تو ایک بڑی تنقید ہے جو اس کے گرد گردش کر رہی ہے لیکن جتنی بھی تنقیدیں گردش کرتی رہیں وہ لوگ جو جان کی بازی ہار گئے وہ قیمتی جانے واپس نہیں آ سکتی یہ ایک بہت بڑا سانیا ہی نہیں ایک بہت بڑی غفلت بھی ہے جس پر ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے وزیراعظم کا افسوس جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا ان کو باقاعدہ ایکشن لے کر مطالقہ جو محکمے ہیں اور جو ان محکموں کے سربران ہیں ان کو جواب دے بنانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ غفلت کاؤں ہوئی ہے کیوں اتنی برف وہاں پر جمی رہی کیوں مشینری ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکی برف ہٹانے کے لئے بجئے ساملے کو بلایا گیا پہلے تو وہ جو مشینے لے کر گئے وہ برف ہٹانے والی مشینے نہیں بلکہ زمین کو جو صاف کرنے والی مشینے ہیں وہ مشینے تھیں دوسری طرف جو عملہ تھا ان کے پاس مناسب لباس ہی نہیں تھا جو واقعی برف ہٹانے والے عملے کا ہوتا ہے جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس طرح کی کوئی تیاری جو ہے وہاں پر کبھی بھی نہیں کی گئی اگر کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد صرف افسوس ظاہر کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ادارے کیا کریں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے موجودہ حکومت سے بھی مطالقہ آثورٹیز سے بھی ذمہ داران سے بھی کہ وہ یہ کیا کرتے دکھائے دے رہے ہیں اور دوسری جانب ایک بہت عام چیز لوگوں کو بار بار وارننگ ایشو کی گئی بتایا گیا سیر سیاحت ضروری ہے لیکن جان سے زیادہ قیمتی یہ چیزیں نہیں ہیں خیال کیجئے اپنا بھی اپنے بچوں کا بھی خود احتیاط کیجئے اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس سے بچنے کی کابشنک کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی اگری پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد